بسم اللہ الرحمن الرحیم حربلیس حکیم محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے سونف بہت کم لوگ ہوں گے جو سونف کا جن کو پتہ نہیں ہوگا سونف یعنی بادیان کچھ لوگ اس کو بادیان بھی بولتے ہیں سونگ بھی بولا جاتا ہے برنج بھی بولا جاتا ہے فارسی میں برنج کہتے ہیں اس کے کافی نام ہیں تو سونف کی افادیت آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جو اس کا سب سے بڑا فائدہ سونف میں دماغ کو طاقت دینے کے لیے بہت سارے ویٹیمنٹس پائے جاتی ہیں دماغ کو طاقت ملتی ہے پتھوں کو طاقت ملتی ہے یعنی کہ سونف اور مصری ملا کر اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ دماغ کو اور نظر کو طاقت ملے گی نمبر دو نظر اگر کمزور ہے یہ سونف اور مصری کھلائیں اور اس کے ساتھ مچھری کا صفوف استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے نمبر تین جن کو نظرہ زکام رہتا ہے ان کے لیے بہترین ہیں نمبر چار جن کو پیٹ کا مسئلہ ہے گیس بن جاتی ہے اس کے لیے چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں سونف اور کالی میچ دونوں برابر بزن لیں یہ کھائیں تو انشاءاللہ قبض گیس کا مسئلہ قتم ہو جائے گا اس کے ساتھ جن کو دماغ اور خانسی کا مسئلہ ہے اگر یہ کالی میچ اور سونف استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت اچھے رس ملیں گے سونف سونف کا جو مزاج ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کا مزاج ہے گرم اور خوشک درجہ آور مطلب کہ یہ سرد مزاج والے لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو گرم مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے سرد مزاج ہیں جن کے جسم میں بلغم زیادہ بنتی ہے مٹاپر ہے ان کے لیے سونف ایک بہت بڑی نمت ہے اگر کسی بندے کو مومٹنگ ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ گھنٹنگ ہو رہی ہے سونف اور چھوٹے لچی یہ دونوں مکس کر کے آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اس پانی کو بوائل کرنا ہے دو تین جوش جنے ہیں وہ پانی آپ نے دو دو مریض پلانے ہیں تو انشاءاللہ اس سے گھنٹنگ ختم ہو جائے گی جس کو چکر آتے ہیں سر چکر آتا ہے سر بھاری بھاری رہتا ہے تو وہ بیدام، سونف اور کالی میچ تینوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا 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 ملے گا اس کے اور بھی بہت سار مفی ہیں جب فائدے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ آپ کو امیوں ناصر ہو گا مزید سر بہت سے ٹائم اپنے یقین اور انشاءاللہ 向انوکت کریں موجود ای ویدیو موسیقی